بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فود یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی سے ہوم میٹ دہی بڑے کی ریسپی یہ رمضان سپیشل دہی بڑے ہیں اور ہوم میٹ دہی بڑے ہیں یہ انسٹنٹ ٹریقہ ہے تو ریکوست چاہیے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اپنی چینل کو سبکرائب بھی کر لیجئے گا ایک ٹی سپون سرخ مچ پورڈر جائے گا ایک ٹی سپون اس میں نمک جائے گا ہاف ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا یہ بیکنگ پورڈر نہیں ہے بیکنگ سوڈا ہے دونوں الارت چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے دو کپ ہم نے پانی لی ہے تو پہلے ہم نے ایک کپ پانی ڈالا ہے اچھی طرح ہم اس کو جو ہے وہ پانی ڈال کر بیٹ کریں گے نہ ہی زیادہ ٹھک اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ پتلہ ہم نے اس کو کرنا ہے کوئی اس میں لمز نہ رہے دیکھیں چی طرح بیٹ ہو چکا ہے ایک ہی ڈریکشن میں ہم نے چی طرح اس کو بیٹ کیا ہے اس طرح کی کنسسٹنسی چاہیے ماشاللہ بہت پیارا جو ہے وہ یہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو جو ہے وہ کور کر کے جو ہے وہ تاسے پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ بیسن پھول جاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاللہ سے بہت پیارا جا بیسن بہت سموٹ ہو چکا ہے اس طرح کی کنسسٹنسیز کی ہو گئی ہے تو ابھی یہاں چولے پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے یہاں میں نے آسکرین سکوپ لے لیا ہے آپ کو اسی بھی چمچ لے سکتے ہیں پین میں بنانے سے اور آسکرین سکوپ میں بنانے سے جاتا ہے کہ شیپ ایک جیسی آتی ہے کڑائی میں یا کسی بھی چمچ سے آپ بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیپ اگر خراب بھی ہو جائے تو کوئی خاصی شروع نہیں ہے یہاں کڑائی میں اور چمچ سے بنانے سے یہ جو ہے ایک ہی سائز اور شیپ میں آتے ہیں تو یہاں ہم نے چولے کی فلیم جو ہے بلکل سلو ٹو میڈیم رکھنی ہے تیز آنچ پہ سے فرائی نہیں کرنا جب ایک سائٹ سے گورڈن ہوں گے تو دوسری سائٹ سپ کہیں گے لیکن بلکل سلو فلیم پہ تھاکہ اندر تک یہ اچھی طرح جائے وہ پک جائیں سوفٹ سے بنانا اوپر سے یہ فوراں براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے یہ کچھ رہیں گے تو یہاں ہم انہیں بلکل سلو فلیم پہ دونوں طرف سے گورڈن ہونے تک جائے وہ اولٹ پلٹ کر پکاتے رہیں گے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ دونوں طرف سے گورڈن ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو نکال لیں گے ماشاءاللہ بہت پیار ہے بہت گورڈن سے خلافی سے ہمارے جو ہے وہ بہت بڑے بن کر تیار ہوئے ہیں تو ابھی ایک بول لیں گے اس میں ہم ایک لیٹر پانی ڈالیں گے ایک چمچ اس میں نمک ڈالیں گے مکس کریں گے اور اپنے بڑے جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے جتنے آپ کو چاہیے وہ آپ اس میں ڈالیں اچھی طرح ڈبو دیں گے اور اس کو بیس میٹ کے لیے گور کر کے جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے بیس میٹ ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح یہ سوفٹ ہو چکے ہیں پھول چکے ہیں تو دونوں آتوں سے دبا کر ہم ان کا پانی انکال لیں گے ماشاءاللہ بہت سوفٹ بہت سپنچی جو ہے وہ یہ دہی بڑے بنے ہیں تو یہاں ہم جا ہے وہ دہی بڑے کی سٹریٹ سٹائل میں جا ہے وہ تیار کریں گے پلیٹ آپ کے لیے ہاتھ کو مدد سے دبا کر ہم ان کو تھوڑا سا کر لیں گے تو یہاں پہ ہم ان پہ دہی ڈالیں گے یہ ہوم میٹ دہی ہے اس کی ریسپی مارے چینل پہ ضرور دیکھئے گا بہت کریمی اور ٹھک دہی کیسے تیار کیا جاتا ہے اس کے بعد ہم جا لیں گے جی کھٹی میٹھی یہ ملی کی چٹنی یہ کھٹی میٹھی چٹنی بہت مزا دیتی ہے جاٹ میں دہی بڑے میں یہ سپیشلی یہ بھی ہوم میٹ ہے اس کی ریسپی موجود ہے ضرور دیکھئے گا اور یہ ہری چٹنی ہے جی سپائسی ہری چٹنی یہ بھی بہت مزا دے گی کھٹی میٹھی ملی کے ساتھ سپائسی اور اوپر سے چاٹ مسالہ ماشا راج بہت مزیدار بہت ہی ٹیسٹ ہے یہ مارے دہی بڑے تیار ہیں امید کرتے ہیں آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے پلیز لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعویوں میں جاد رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ